بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ ربیل اول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم بلادت کے ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے عام ہماری پریشانیاں ہمارے دکھ ہماری مال کی کمی ہمارے کرزوں کی زیادتی ہماری آپس کی ناچاقی ہمارے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر مسئلے کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدرودی پاک پڑھنا ہے میں کرزوں کا شکار ہوں درود پڑھوں میں بیمار ہوں میں درود پڑھوں میں پریشان ہوں میں درود پڑھوں اور اسی طرح مجھے مستقبل کا غم کھائے دا رہا ہے اور مجھے ماضی سے پشتاوا ہے تو کیا کرنا ہے مجھے درود پاک پڑھنا ہے اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے فرشنوں کو بھی اس عبادت پر لگا رکھا ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تعلیم کے لیے لوگوں کے حرص کے لیے لوگوں کی ترغیب کے لیے خود بھی درود پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کی ذات لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے کرتی ہے تاکہ لوگوں کا جذبہ بڑھے بلند ہو اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ذات اقدس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو اللہ پاک کا نظرانہ حدیعہ گلگستہ پیش کریں تو ہم اگر چاہتے ہیں بیٹی کی شادی ہم چاہتے ہیں بیٹی کا سسراج میں بسنا ہم چاہتے ہیں بیٹی کی بےولادی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں داماد کا بیوی کے ساتھ اچھا رہیہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کا مستقبل تاونات خصورت کامیاب ہو گئے ہم چاہتے ہیں ذاتی گھر ہم چاہتے ہیں ذاتی گھر ہم چاہتے ہیں قرضوں کی ادائیگی ہم چاہتے ہیں زندگی کا پرسکون ہونا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں میری آپ کی فیزیکل ایفرٹس مانگتی ہیں جہاں میری آپ کا سمارٹ ورک مانگتی ہیں وہاں پر کچھ ایسا ہونا چاہیے میری آپ کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ترقی کو میری آپ کی ایفرٹس کو چار چاند لگا دے اور پانچوں گیر لگ دے میری آپ کی ترقی کو اس کے لیے میری زندگی میں اور بہت سارے اللہ والوں کی زندگی میں اس زندگی پاک سے بڑھ کر کوئی نیامت کوئی دولت کوئی وظیفہ نہیں ہے جو میں آپ کو عرف کرنے لگا ہوں اگر ابھی تک ہم نے اس کو اپنایا نہیں ہے عزماتے نہیں ہیں اپناتے ہیں اس لیے کہ اگر ابھی تک اپنایا نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ساری زندگی کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اس کے لیے لیکن اس گیارہ بیل اول کو یہ وظیفہ کسی ایک وقت کو مقرر کر کے دن کا ہو یا شام کا ہو صبح کا ہو یا رات کا ہو پڑھ کے صرف اکتالیس مرتبہ جنود تنچینہ پڑھنا ہے اور مسلور بیٹھ کے پڑھیں پاک صاف ہو کر پڑھیں خوشبو سے لگا کر پڑھیں آداب کی رہائیت کے ساتھ پڑھیں موبائل سے سوشل میڈیا سے فیس بک سے انسٹاگرام سے ہر جس مت کھیلیں اور پورے آداب کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی حدد کو سامنے رکھ کے اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے اپنے بھائی بہنوں بیٹوں بیٹیوں والدین کی حاجات اور ضروریات کو سامنے رکھ کے اپنے دکھوں غموں کو اللہ کی بارگاہ میں سنا کر تو جو دعا مانگیں گے اللہ پاک اس مسئلے اس پرشانی سے نجات اطاف ربا دیں گے اگر ہم اپنے کسی بہن بھائی بیٹی بیٹے کے لیے کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی کرے وہ بھی لا پرواہی نہ کرے وہ بھی اگنورنس نہ کرے اور وہ بھی ایرو گینس سے بچے اس لیے کہ جب تک ہمارے دباغ میں تکبر ہوگا ہم اپنے کو کچھ سمجھتے ہوں گے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں ہم کتے سے زیادہ ضریر ہیں اور اگر ہم خود کو کچھ نہیں سمجھیں گے اللہ تعالی ہمیں بہت بڑا مقام بہت بڑا رتبہ پنایت اور عطا فرما دے گا لہٰذا گیارہ ربیل اول کو اکتالیس مرتبہ ضرورت دینا میری آپ کی زندگی میں انقلاب تبدیلی حالات میں انقلاب اور تبدیلی میرے آپ کے مستقبل میں انقلاب اور تبدیلی میری آپ کے معاملات کی بہتری ترستگی اور ترقی کے اعتبار سے عرف تک پہنچنے کا موقع ہے اس دن اتکالیس مرتبہ کا اعتمام کر لیں اور دعا مانگ لیں اور پھر ہر روز پورا ربیل اول گیارہ مرتبہ اس درود پاہ درود جنہ کا اعتمام فرمائیں انشاءاللہ آپ اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہماری ٹیم کے لئے بھی دعا کریں گے کہ اتنا بڑا وظیفہ اتنا بڑا خزانہ اتنی بڑی خیر اور اتنی بڑی رحمت آپ کو پیش کر دی اور میرا پچیس سال کا تجربہ یہ ہے کہ جس نے جب جس زمانے میں اتنی پاک اعتمام کیا ہے اور خصوصیت صرف اول کے مہینے میں کیا ہے اللہ نے اس کی ہر حاجت ہر ضرورت پوری فرمائی ہے ہر دکھ غمدور فرمایا ہے اور ہر مقصد کو پایے تکمین تک مہنچایا ہے بس جب آپ پڑھیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں ہماری ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں